سب سے پہلے رمضان سے متعلق شیخ محترمہ سے یہ سوال جیسے کہ رمضان خریب آتا ہے تو یہ مسئلہ بڑے اروج پر پہنچ جاتا ہے کہ رویت حلال کا کیا مسئلہ ہوگا کیا ساری دنیا میں چاند ایک ہی ہوگا کیا سعودیہ اور ہندوستان کا چاند الہ ہوگا کیا دونوں کے دلائل ہیں ہمارے سامنے بہت اس کو سننے کے منتظر ہوتے ہیں کیا دلائل ہیں کہ لوگ لڑتے ہیں اس بارے میں باس کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک چاند ہوگا اور باس کہتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ اپنا اپنا الگ الگ چاند ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے ہم اس رائے کو قبول کریں جو یہ ہے کہ ساری دنیا میں اگر کہیں ایک جگہ چاند دکھ جائے تو سارے لوگوں کو روضہ رکھنا چاہیے یا ہم یہ رائے قبول کریں کہ ہر علاقے کی رویت اپنی علاہدہ ہوگی ان دونوں صورتوں میں باہمی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے باہمی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو علماء اس بات کے قائل رہے ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھتے آئے ہیں کہ یہ اس چیز کو بنیاد بنا کر کے مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر کسی جگہ رائے عامہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ وحدت رویت کے قائل ہیں اب اگر ایک طالب علم اٹھتا ہے اور اس کی رائے یہ ہے کہ وحدت رویت صحیح نہیں ہے تو اسے اپنی ذات کی حد تک تو یہ اختیار ہے کہ چاہے وہ روضہ چھپ رکھے نہ رکھے لیکن اصل یہ ہے کہ اسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیئے جو صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعوت میں ہے روضہ اس دن رکھا جائے جس دن سارے لوگ روضہ رکھے افطار اس دن کیا جائے جس دن سارے لوگ افطار کریں علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ جو وحدت رویت کے قائل ہیں اس حدیث کے پر حاشیہ رکھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بارے میں روضہ عید ہے انسان کو اپنی انفرادی شخصیت یا انفرادی رائے بنانے کا اختیار نہیں ہے بلکہ جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے شیخ ابن عباد رحمہ اللہ بھی یہی بات کہتے آئے ہیں یا اگر کہیں کہ لوگ جس طریقے سے ہمارے ہندو پاک میں ہے کہ وہ وحد رویت کے قائل نہیں ہیں بلکہ ہندوستان والے اپنی اگاہ کی روت کو مانتے ہیں پاکستان کے بنگلہ اپنے تو یہاں پر اگر کوئی تعلیب علم اٹھتا ہے اور وہ اپنی رائے کو عام کر کے دو چار آدمی کو لے کر کے اپنا روضہ شروع کر دے اور اپنی عید منائے اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے یہ شریعت کی جو روح اصل ہے اجتماعی حیثیت یہ اس کے ساتھ بغاوت ہے یہ اس کے ساتھ بغاوت ہے اب جہاں تک آیا اصل مسئلے کا تعلق دیکھئے یہ مسئلہ اس سے پہلے متعدد بار میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ یوٹوپ وغیرہ پر بھی موجود ہے میرا جو اس سلطلے میں میری رائے ہے جس علماء کے اقوال کو پڑھ کر کے پہنچے ہیں کہ ہر علاقے کے لوگوں کی رویت اپنی ہونی چاہیے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اس مہینے میں وہاں حاضر ہو یا بات تصمی جو شخص چاند دیکھے وہ اس مہینے کا روضہ رکھے یہ حاضری اور یہ چاند دیکھنا اس کی دو صورت ہوتی ہے ایک حقیقی ہوتی ہے ایک حکمی ہوتی ہے حقیقی یہ ہے کہ انسان اپنی نظر سے چاند کو دیکھ لے اور حکمی کیا ہوتی ہے یعنی جس علاقے کے لوگوں نے دیکھا ہے وہاں پر وہ موجود ہے اب مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے فجر کی نماز کب جب فجر طلوع ہو جائے تو اب ظاہر بات ہے ہم اگر ایسے علاقے میں ہیں جہاں کے لوگوں کو یہ علم ہو گیا ہے تو اگرچہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوا ہے لیکن ہم اس حکم میں ہوں گے کہ گویا ہم نے طلوع فجر کو پا لیا ہے طلوع فجر کو پا لیا ہے تو جو شخص اس مہینے میں وہاں موجود ہے یا چاند کو دیکھے وہ روضہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سومو لیرو یتی ہی وافترو لیرو یتی ہی ہے کہ نہیں اب اگر ہم کسی ایسے علاقے میں موجود ہیں کہ وہاں پر اصل چاند موجود ہی نہیں ہے اور ظاہر بات ہے علم فلق سکائلو رکھنے والا کوئی آدمی یہ نہیں کہ سکتا کہ وہاں پر چاند دکھائی دیا ہے مثال کے طور پر جس دن سعودیہ میں دکھائی دے گا یہ ناممکن ہے کہ ہندوستان خصوصاً دلی اور اس علاقے میں وہ چاند دکھائی دے کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دن کی چاند کی جو مدت ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر ہوئی زیادہ زیادہ اگر ہوئی تو پچاس منٹ انچاس منٹ زیادہ نہیں ہو سکتی اور جو وقت کا فرق ہے سورت کے طلوع اور غروب کا داہر بات ہندوستان کا سعودیہ کا اس زیادہ کہیں فرق ہے تو جس جگہ چاند پایا ہی نہیں گیا تو گویا مہینہ داخل ہی نہیں ہوا اب جب مہینہ داخل ہی نہیں ہوا تو گویا روضہ رکھنے کا وہاں پر وہ سکت مکلف نہیں ہے مکلف نہیں ہے مثال کے طور پر آج پیر کا دن ہے پیر کے دن مغرب کے بعد یہاں پر چاند دکھائی دیا رمضان کا تو گویا منگل کا دن کیا ہوگا وہ رمضان کا پہلا دن ہوگا لیکن ہندوستان میں ابھی چاند کل جا کر کے دیکھیں کب منگل کو دیکھے گا تو گویا منگل کا دن وہاں پر رمضان کا مہینہ ہی ہی نہیں تو رمضان کا روضہ کیسے رکھا جائے اسی لیے میں کہتا ہوں عبادات کو سورج سے منسلک کیا ہے اور کچھ عبادات کو چاند سے منسلک کیا ہے جو عبادات سورج سے منسلک ہیں وہ ہر جگہ کے رہنے والے سورج کے طلوع سورج کے زوال سورج کے غروب نصفرات اس کے مکلف ہیں اور ظاہر بات ہے علاقے علاقے میں کیا ہے وہ فرق ہے یہاں جو آدھی رات ہوگی مکہ کے اندر وہ آدھی رات نہیں ہوگی یہاں جو مغرب کا وقت سورج دوبنے کا ہوگا وہ مکہ میں نہیں ہوگا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بعد عبادات کو جیسے روضہ ہے حج ہے کس سے منسلک کیا ہے چاند سے منسلک کیا ہے لہذا جب چاند کا وہاں پر وجود ہوگا اور چاند کے لحاظ سے وہ وقت آ جائے گا تو وہاں کے لوگ اس عبادت کے مکلف ہوں گے جب وہ چاند وہاں پر چاند کا وجود ہوا ہی نہیں بسہ اوقات بعد لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کس چیت کو سمجھنے کوشش کیوں نہیں کرتے جب وہاں پر چاند کا وجود ہی نہیں ہے وجود ہی نہیں ہے تو وہ لوگ روضہ کے مکلف کہاں سے قرار پائیں گے اور دیکھیں آج تک امت کا چودہ سو سال سے اسی کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے نہ اس سے امت کے اتفاق اور اجتماعیت میں فرق پڑا آئے اور نہ ہی اس سے اختلافات زیادہ بڑھے ہیں اختلافات زیادہ بڑھے ہیں تو اس لیے آج تک امت جس راستے پر رہی ہے اسی کے اوپر رہنے دیا جائے اور اپنی فلسفہ آرائی سے اس موضوع کو بگا ایسا بڑھایا نہ جائے کہ امت کے اندر بلکہ آپ دیکھتے ہیں ایک ہی گاؤں کے اندر بلکہ بسا اوقات ایک ہی محلے کی جماعت میں جہاں تفرق آبادی ہو جایا کرتی ہیں دو آدمی چار آدمی پانچ آدمی لے کر کے الگ روضہ رکھ رہے ہیں اور دو چار آدمی بلکہ زیادہ اختریت کیا ہے روضہ نہیں رکھ رہی ہے تو لہذا امت جس حالت پر جہاں کے لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو اسی پر چھوڑ دیا جائے اور اپنی طرف سے اس مسئلے کو کا حل نہ اسی لیے آجامتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ کا تعلق افراد سے اور کچھ کا تعلق جماعت سے جن مسائل کا تعلق افراد سے ہے اس کسی بھی فرد کو اس کے اوپر عمل کرنے یا نہ کرنے میں آزادی حاصل جب چاہے عمل کریں ہے کی نہیں لیکن جس کا جماعت سے ہے اس کو جماعت کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے اب اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر مسجد میں نماز پہنے کی بڑی فضیلت ہے اب کوئی ایک جماعت ہے جماعت کا ایک وقت متعین ہے اب اگر کوئی آدمی جائے اور دیکھے کہ جماعت میں بھی پانچ منٹ ہے جلدی کرے نماز پڑھ کے چلا آئے تو اس کو جماعت کے ثباب ملے گا کیوں اس لیے کہ وہ معاملہ کس کا اجتماعیت سے معاملہ اجتماعیت سے ہے اور اجتماعیت کا جو معاملہ ہو وہ اہل علم کے سامنے رکھا جائے متفقہ طور پر اس بارے میں وہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمارے خیال سے آپ جانتے ہیں کہ یہ انیس سو چار یا کب ہوئی تھی کانفرنس پاکوڑ کے اندر آپ کو یاد ہے انیس سو چار میں تھی دو ہزار چار میں دو ہزار چار میں وہاں پر عام طور پر جو مقالات پیش ہوئے زیادہ تر مقالات علماء کے اسی بارے میں تھے کہ وحدت رویت یہ غیر مقبول چیز ہے اسے واقعے میں فٹ کیا ہی نہیں جا سکتا اسے واقعے پر فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لہذا زیادہ تر اہل علم مقالہ نگار جو لوگ تھے ان کی راہ یہی تھی کہ جس حالت پر ہندوستان کے اندر اب تک معاملہ چلا رہا ہے اس کو اسی بارے پر رہنے دیا جائے اب جمعیت کی ایک کمزوری ہے کہ اسے کوئی عمومی شکل نہیں دیا کہ اہل علم کی لجنہ کے سامنے ان مقالات کو پیش کیا ہے تھا اس بارے میں کوئی قراردات پیش کر دی جاتی تو بہتر رہتا جی یہ شیخ صاحب یہاں پر دو تین اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اجتماعیت میں ساتھ دینا چاہیے اگر اجتماعیت اجتماعیت اگر غلطی پر ہو جائے تو کیا تب بھی ساتھ دیا جائے گا ہائی سوال یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا کھلا مسئلہ آئے یہاں پر ایمان اور کفر کا ہے ٹھیک ہے آپ نہ ساتھ دیجئے لیکن یہ ایمان کا ہے صرف ایک اجتہادی مسئلہ اجتہادی اختلاف ہے آپ کیا کہتا نہیں آپ ہی کا اجتہاد صحیح دوسرے کا غلط ہے آپ کا اجتہاد غلط ہو سکتا نہیں غلط ہو سکتا جب امام شافی امام ہمیل لوگوں کا ہم سے اور آپ سے علم کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے صحابے اکرام ان کے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے تو ہم سے نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے نا تو آپ نے کیسے سمجھ لئے کہ آپ کا اجتہاد غلط نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ اس حد تک پہنچیں لیکن ہوتا ہے کوئی نکتہ آپ سے چھوٹ رہا ہو جو غلطی کا ہو جی اور ایک اتراز اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ سعودی عرب میں نظر آگئے ان کے اوپر واجب ہو گیا فرض ہو گیا روزہ ابھی ہندوستان میں نظر نہیں آیا ان پر فرض نہیں لیکن یہاں پر خود ہندوستان میں یا سعودی عرب میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جدہ میں نظر آگیا لیکن دمام میں نظر نہیں آیا تو ایسی صورت میں تو جدہ اور دمام دونوں کے لوگ رکھتے ہیں روزہ بھائی دیکھئے اصل میں یہ ظاہر بات وہ تفصیل نہیں بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک حکومت کے تابع ہیں ایک حکومت کے تابع ہیں تو ایک رائے کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ایک حکومت کے تابع مسئلہ ہو جبکہ میرے اپنے اپنے اجتحاد سے ہے کہ نہیں ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا نعوذ باللہ میں جلے کہ اجتحاد کہنے جو ہم نے علماء کے قوال پڑے ہیں یہ میرے لیکن ہے کیا ہے کہ اگر یہاں کے علماء کی اکثریت کی راہ ہے تو ٹھیک ہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے علماء کی اکثریت راہ یہ ہو جائے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر میری راہ اس کے خلاف ہے جی اور ایک اعتراض یہ ہو سکتا آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ فٹ ہی نہیں ہو سکتا یہ پہلے زمانے میں نہ فٹ ہو سکتا ہو لیکن آج کے دور میں جہاں پر ایک منٹ کے اندر سارے دنیا میں نہیں فٹ ہو سکتا میرے عزیز نہیں فٹ ہو سکتا کیسے فٹ ہوگا آپ بتائیے کہ سعودیہ میں اور انڈونیشیا میں کتنے گھنٹوں کا فرق ہے سعودیہ میں اور فیجی میں کتنے گھنٹوں یارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کا فرق ہے دونوں وہاں رات ہے یہاں پڑ دین کیسے فٹ ہوگا دن کہاں پایا گیا اگلا فرق ہو گیا فرق ہو گیا اگر نہیں فرق ہوا آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے مثال کے طور پر وقوب بیعرفہ ہے وہ اصل اس کا وقت کیا ہے مجھے بتائیے دوہر کے بعد سے ہے نا یہاں دوہر ہوگی تو انڈونیشنیاں میں لوگ اشار نماز پرنک تیاری کر رہے ہوگے وہ کیا کریں گے تو یہ ایسی چیز ہے اسے واقعے پر فٹ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے جس طریقے سے نمازوں کا مسئلہ ہے نماز کا مسئلہ ہے اب کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو جب ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو سماعے دنیا پر نازل ہوتا ہے تو کہاں کے لحاظ سعودیہ کے لحاظ کریں کہ انڈونیشنان کے لحاظ کریں گے پتہ ہے کہ کہاں کریں گے تو ایسی چیز ہے جسے واقعے پر فٹ کیا ہی نہیں جاتا وہ یہ غیبیات میں سے اسے اسی حالت پر رہنے دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس گھڑی میں جس وقت میں بندہ جو کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے عموماً علماء نے راجح قرار دیا ہے کہ آثرت لے کر کہ مغرب تک کا وقت ہے اب سعودیہ میں جب یہ وقت ہوگا تو ہندوستان میں کیا وقت رہے گا عشاء کے بعد کرے گا وہ عشاء کے بعد لوگ کریں گے اجتماعیے کہاں پائی گئی اس لیے یہ ایسی ایسا مسئلہ ہے جس پہ اس اعتماعیت فٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے آپ کہتے ہیں عید ایک ساتھ منائے کیسے عید ایک ساتھ منائے گے بھائی سعودی وہ ابھی ہنڈونیشیا فیجی کے لوگ بقرعید کا گوشت نماز پڑھ کر کے گوشت کھا کر کے حضم بھی کر چکے ہوں گے مغرب سونے کے تیاری کر رہے ہوں گے کبھی سعودیہ میں سورت تلوح ہو رہا ہوگا ابھی اعتماعید ہی نہیں ہوئی ہے تو آیا ان سے ایک دن پہلے کریں کہ دن بعد کریں کب کریں گے مجھے بتائیے کب کریں گے ان سے ایک دن پہلے کہ ایک دن بعد میں ایک دن پہلے کر لیتے ہیں تو بھی سعودیہ میں اتنا ہی ہوئی ہے اور بات کرتے ہیں دن بدل گیا اب کیا کریں گے جی تو آخر جسم میں ان میں دلائل کیا ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ رویت حلال ایک ہونی چاہیئے ہائی اولاں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک آدمی کا دیکھ لینا کافی ہے ایک آدمی دیکھ لیا لہذا کافی ہو گئے یہی دلیل ہے بس اور کیا دلیل میں نے دیکھئے اس موضوع کا دراصہ کیا ہے جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم نے کتاب بھی لکھی ہے اللہ شاہد ہے کہ مجھے کوئی ایسی دلیل قوی نہیں مل سکی سوائے خجت کے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے بنیادی طور پر بلکہ علمہ البانی رحمہ اللہ نے جو چیزیں لکھی ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا اور پڑھا بلکہ علمہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ ما علی بانی رحمہ اللہ سے یہ ان کی بھول ہے امار بن تیمیہ وحک رویت کے نہیں قائل ہیں وہ تو کہتے ہیں اختلاف رویت کے قائل ہیں ان کے اختیارات کہی ہمیں چاکرگے دیکھ لیا جائے اگلا سوال ہے اچھا پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ مشارق اور مغارب کہہ کر حوالہ دیا جاتا ہے کہ مشارق زیادہ ہیں اور مغرب بھی زیادہ ہیں تو یہ حدود کیا سرعی طور پر بنائی جائیں گی یا فلکیاتی طور پر بنائی جائیں گی اللہ کے مندے اس کا اصل موضوع سے تعلق کیا ہے یہ الجھنے کیوں پیش کی جاتی ہیں مشارق اور مغارب ٹھیک ہے اس کا معنی کیا ہے یعنی مثال کے طور پر یہ مشارق ہے چاہتا ہے ادھر نکل لہا ہے ادھر نکل لہا ہے ادھر نکل لہا ہے سورہ ادھر نکل لہا ہے یہ مشارق اور مغارب ہیں نہ یہ کی ایک مشریخ ہندوستان کا ہے ایک سعودیہ کا ہے ایک پاکستان کا ہے سب الگ الگ ہیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بمبئی میں اگر چاند نظر آ جائے تو ہندوستان کے کتنے علاقوں پر اس کا اعتبار کیا جائے ہیں ہی دیکھئے دیکھئے اصل میں ہر چیز جو ہے یہاں پر پیش کرنے کی نہیں ہوتی ہے ظاہر بات اہل علم کے سامنے اس لئے ہم نے کہا یہ چیز رکھی جائے کہ ہندوستان کو اتنے زون میں تقسیم کر دیا جائے جہاں کی وحدت ایک ہو اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یعنی ابھی تک کیا نہیں کیا ظاہر بات ہے نہیں اور دیکھئے امومن جو ہے امومن جو ہم دیکھتے آئے ہیں اپنے بچپن سے بامبے اور ہمارے یہاں الہاباد یہاں کی رویت میں فرق نہیں پڑتا دلی اور ہمارے یہاں اس طرف وہاں رویت میں فرق نہیں پڑتا ہے ابھی تعجب کی بات تو یہی ہے کہ سارے ہندوستان میں جب ہم بھی دیکھتے آئے ہیں بچپن سے کیرلا میں اید الگ ہوتی ہے باقی سارا ہندوستان دلی کی رویت پر بروسہ کرتا ہے کیرلا آپ دیکھتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ اندر مغرب کی طرف ہے تو ہو سکتا ہے وہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں فرق پڑتا ہو اگر دیکھ لیتے ہیں ہم سے پہلے تو کوئی عرض نہیں رکھیں لیکن وہاں دیکھیں اور کلکتہ میں تو یقینا نہیں دیکھ سکتا ہے کلکتہ میں یقینا نہیں دیکھ سکتا ابھی آپ مثال دوں گا میں یہاں پر ایک ہے کیرلا دوسرا ہے بینگلور اور حیدر آباد اور تیسرا ہے دلی اگر حیدر آباد کے لوگ دلی کے چاند کو خبول کر لیں گے لیکن کیرلا کے چاند کو خبول لیں گے یہ الگ مسئلہ دیکھئے شمال اور جنوب سکتا ہے مشرق اور مغرب کی طریقے سے ہوتا ہے دلی سے حیدر آباد جنوب میں ہے مغرب میں نہیں ہے ہے نا اس لیے دلی اور حیدر آباد کے چاند میں فرق نہ پڑنا یہ آدھی سی چیز ہے یہاں پر یہ جو شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چاند دیکھنے کا جو رواج بنا لیا ہے لوگوں نے یہ صرف کنٹری وائز بنا لیا گیا ملکی طور پر بس ہر ملک اپنا اپنا ایک جگہ دیکھ لو تو کئی پر بھی بھائی یہ بات غلط ہے ہر جگہ کے لوگ دیکھتے ہیں یہ کس نے کہا ہے یہ تو لوگوں کی بلا واجہ کے اتحام بازی ہے یعنی بھائی میں دیکھ لے اور کلکتہ میں ہی دو جائے بھائی کلکتہ والے بھی دیکھتے ہیں کلکتہ والے بھی دیکھتے ہیں کون کہتا ہے کہ وہاں کے لوگ نہیں دیکھتے ہیں کتنا دور پڑتا ہے بھائی اور کلکتہ سے کتنا دور پڑتا ہے یہ مشرق اور مغرب بھائی بامبے جو ہے خاص مکمل مغرب میں نہیں ہے دیکھیں قلقتہ سے جنوب مغرب میں پڑتا ہے جی تو علا کل حال یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان بیٹھ کر کے حل کرنے کا ہے ہمارے آپ کے اس شئے بیٹھ کر حل کرنے کا نہیں ہے جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا رویت میں عورت کی گواہی خبول کی جائے گی نہیں اگر کی جائے گی تو کتنی عورتیں ضروری ہیں بھائی دیکھیں شریعت کے اندر کوئی ممانیت نہیں ہے نہ کوئی تحدید میرے نظر سے گزری ہے کی مردہی چاند دیکھے تبھی رمضان مانا جائے گا ورنہ نہیں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر حکومتی سطح پر بھائیت حلال میں غلطی ہو جائے اور ایک دن کا روضہ چوب جائے تو کیا سب ایک دن کا روضہ قضا کریں گے یا نہیں اگر وہاں کے اہل علم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور ظاہر بات یہ اسی صورت میں دیکھا جائے گا جبکی اولاں رمضان ختم ہونے سے پہلے معلوم ہو یا یہ ہے کہ رمضان اٹھائیس دن کا ہو جائے رمضان اٹھائیس دن کا ہو جائے لیکن رمضان انتیس دن کا ہوا سارے لوگوں نے روضہ رکھ لیا عید منالی بعد میں جو ہے علم حیت والے اپنا مسئلہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کی قبل نہیں کیا جائے گا سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسئلہ حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئیڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے ہیں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ